موسیقی گرب گری کے تینوں پرویش دوار ایک ہی طرح کے ہونے کے ساتھ ہی ان کے قیوار بھی ایک ہی جیسے ہیں پورپ کی طرف والے مکھے دوار کے دونوں اور دیواروں میں شری بھی رف جی ستھاپت ہیں سبھی دواروں پر دونوں اور دربان کی پرتیمہ بنا ہی گئی ہے پورپ کی اور سے آنے پر سامنے ہی بھگوان مہاویر کی چرن پادکا سنگھاسن پر ویراجمان ہے اس کے اگل بگل میں گندھر شری گوتم سوامی اور شری سدھرما کی چرن پادکائیں ہیں تینوں چرن پادکاؤں پر چاندی کی چھتری لگی ہے بھگوان مہاویر کے سنگھاسن میں چھتری کے پیچھے دیوار پر آبھا منڈل کی آکرتی بنی ہوئی ہے گرب گری کو یہاں گمبھارے کہا جاتا ہے بھگوان کے مکھے گمبھارے میں گھی کے دیے چلائے جاتے ہیں یہاں ایک آخند دیپ ہر سمیں چلتا رہتا ہے اشٹالی کا محصف تدھا کارتک محصف کو مندر میں شویتامبر سماش دوارہ سمارو پوروک نیروان لڈو چڑھانی کی پرمپرا ہے یہ اکیاون کلو کا ہوتا ہے اگلے دن گاؤں مندر سے بھگوان کی رتھیاترہ جل مندر تک لائی جاتی ہے جل مندر کے دوار سوری ادھے سے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں مندر کی صاف صفائی کے بعد قریب ساڑھے سات بجے دودھ اور جل سے بھگوان کا ابھیشیک ہوتا ہے اس کے بعد بھگوان کے شریچروں میں چندن، کیسر اور پھول چڑھا کر منگل آرتی کی جاتی ہے پوجہ آرتی کے بعد مندر آم شردھالوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں یہاں پر دن بھر شردھالوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے رات کو آٹھ بجے کے بعد مکہ گرب گرہ کے کپاٹ اگلی صبح تک کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جین دھر والمبیوں کے لیے جل مندر کا وشیش مہتف ہے اس کے ساتھ ہی بھارتی سنسکرطی، دھرم، آدھیاتم اور کلامِ رچی لینے والے لوگ بھی یہاں بڑی سنکھیا میں آتے ہیں بھگوان مہویر کے اگنی سنسکار اس تھل پاوہ پوری میں سال بھر تیرتیاتری آتے رہتے ہیں جینیوں کے لیے تو یہ مکہ، مدینہ اور کاشی کی طرح سے پویدر اس تھل ہے اس کے علاوہ پریٹک اور دوسرے دھرم کو ماننے والے بھی مندر کی خوبصورتی کو نہارنے کے لیے آتے رہتے ہیں بھگوان مہویر کے لیے آتے رہا بھگوان مہویر نے وشو کو پریم، دیا اور کرونا کا پاٹ پڑھایا وہ کہتے ہیں سبھی پرانی جینا چاہتے ہیں مرنا کوئی نہیں چاہتا اس لیے سبھی جیووں کے پرتی پریم، مہتری، کرونا، اہنسہ اور دیا کا سنچار کریں پرانی ود مہا پاپ اور لوگوں کے بیچ میں پریم، دیا اور کرونا پیدا کرنے کے لیے سچ مچ ہی ورطمان میں بھی ورطمان کی آوشکتہ ہے موسیقی موسیقی